ہم یہاں پر پریس کرب کے سامنے آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اظہار یقجیتی کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں پچھا جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہے اس کا کیا اثر پڑھ رہا ہے ہمارا یہاں پر بولنے کا میں نے اس دن بھی کہا جب کریمہ بلوچ کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جب تک ایک آخری بلوچستانی بھی بچے گا وہ یہاں پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ مضامت زندگی ہے ہم مضامت کریں گے آپ ظلم کرو ہم مضامت کریں آپ ہماری حمت آزمارے ہو کبھی بلوچ کو مار کر کبھی پشتون کو مار کر کبھی ہزارہ کو مار کر آپ کے لیے وہ پتھان ہوگا آپ کے لیے وہ بلوچ ہوگا آپ کے لیے وہ ہزارہ ہوگا وہ ہمارے لیے ہمارا بلوچستانی ہے ہم سب سے پہلے بلوچستانی ہیں اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں آج جس طرح سے جس بہرہمی سے وہاں پہ مزدوروں کو مارا گیا کیا وہ دہشتگرد تھے کیا وہ مذہبی انتہا پسند کے گرپوں میں سے تھے وہ کون تھے وہ وہ لوگ تھے جو دو وقت کی روٹی کے لیے وہاں پر خواہ روزار تھے اپنے بچوں کو کپیٹ پالنے کے لیے وہاں گئے تھے آج ان کو تحفظ فرامی کی تو یہ میں سمجھتی ہوں میرے سامنے اس کی پوری ذمہ داری گورنمنٹ کہ گورنمنٹ آپ کو بیسک فیسلیٹیز آپ کو جو سیکیورٹی ہے وہ نہیں دے سکتی آپ لوگوں نے ہر آدھ ایک کلومیٹر پہ آپ لوگوں نے چیک پوسٹ بنائے ہوئے کس میں تاکہ یہاں پر آٹھ اگست جیسے واقعات ہوں تاکہ یہاں پر پی ٹی سی جیسے واقعات ہوں تاکہ یہاں پر کریمہ بلوچ جس طرح کینیڈا میں مارا گیا اور پھر یہاں پر جس طرح ملک ناس کو مارا گیا جس طرح برمش کو یتیم کیا گیا جس طرح حیات بلوچ کو مارا گیا آج اسی طرح ہمارے ہزارہ بھائیوں کو مارا گیا میں کہتیوں وہ بچہ جو اسلام آباد میں ان کی بربریت کا شکار بنا جس کو بائیس گولیاں لگی وہ بھی ہمارا تھا آج ہم اس کا درد جس طرح ان کے والدین سمجھ سکتے اس طرح ہم بھی ان کے درد کو برابر سمجھ سکتے کیونکہ ہم پر گزری ہے زمین وہی جلتی ہے جہاں پر آگ لگی ہو دوسرے لوگ کو صرف اس کی پش محس کریں ہم جل رہے ہیں ہماری اولاد جل رہی ہے ہماری سرزمین جل رہی ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے اسلام میں کیوں نہیں کسی سے پوچھا جاتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو آپ کون ہو آپ کون لوگ ہو کیوں نہیں پوچھا جاتا پنجاب میں کہیں پر بھی نہیں پوچھے یہاں پر ہی کیوں اتنے طاقتور ہیں یہاں پر کیوں اتنے طاقتور ہیں کہ دن دھاڑے آ کر ہمارے لوگوں کو مار جاتے ہیں ہمارے بچوں کو مار جاتے اور پھر کہا جاتے ہیں کہ جی وہ بہت جذباتی تھے ایسے جذباتی پاگلوں کو پھر کیوں رکھا ہے آپ لوگوں نے کیوں بھرتی کرتے ہیں آپ ایسے سیکیورٹی اداروں میں اپنے پاگلوں کو اب اپنے جذباتی اور پاگلوں کو اپنے حد تک رکھو حیات بلوچ اور دوسرے بچوں کا غم ابھی تکھنٹا نہیں ہوا کہ آج یہ گیارہ فرد نہیں تھے یہ گیارہ خاندانیں تھیں جو آج برباد ہوئی یہ گیارہ خاندانیں تھیں ہم میں سے کس کو پتا گئے ان میں سے کیا پتا ان میں سے ایک ہی واحد کفیل ہو اپنے پورے خاندان کا جو آج پھینٹ چڑ گیا ہے ان کی بربادی کا ایک مسئلہ کو دبانے کے لیے آپ دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں یہ نہیں چلے گا اب جب تک ہم اتفاق نہیں کریں گے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ جب تک پتھان بلوچ ہزارہ سرائی کی سندھی ہم اکھٹے ہو گئے یہاں بلوچستانی بن گئے اور اپنے پیر کی زمین جو نیچے زمین ہے اس کو دیکھیں بغیر دور کی زمین کو دیکھیں گے تب تک ہمیں یہ لوگ مارتے رہیں گے اور ہم اسی طرح مارتے رہیں گے اب وقت آگے آئے کہ ہم اکھٹے ہو اور ہم ان کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ یہ ہر اندیرے کے بعد روشنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب ہمارے یہاں بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے جب ہم پہ باڑ نہیں لگائے جائیں گے ہم ان باڑوں کو کھاڑ پھینکیں گے اپنی زمین نہ کسی صورت دیں گے نہ اپنے لوگوں کو اس طرح مرتے میں چھوڑیں گے جب ہم کہتے ہیں کہ نہ کھاڑ